ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لیٹس ایکسپور آج کے ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی ویرڈ سے فروٹ کے بارے میں جس کو کھانے سے انسان مر بھی سکتا ہے تو اس کو کھانے میں ضرور اتیاط کرنی ہوگی اور اگر آپ پیسے کسی کو پہلے سے اس فروٹ کے بارے میں پتا ہے تو اٹھ کومنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیں ہوا کچھ ہیوں کہ آج میں سفر کر رہا تھا میڈ پور سے جہلم واپسی کی طرف کا اور میں میڈ پور کیوں گیا تھا یہ تو آپ کے لیے سپرائز ہے جو کہ میں اپ کمنگ ولوگز میں ریویل کروں گا کہ میڈ پور کا سفر میری زنگی کا سب سے امپورٹنٹ سفر کیوں تھا مینوائل جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ممی کے لیے کیوں نہ کچھ ہیلدی اور اچھا سارا فروٹ بائے کیا جائے اور جو ممی کا رانگ پرسپیکٹیو ہے میرے بارے میں کہ میں ہمیشہ غلط اور گندہ فروٹ بائے کرتا ہوں وہ چینج ہو جائے تو یوں میں فروٹ مارکٹ کی تلاش میں پہنچا جنگلیم کے موڈل ٹاؤن بازار میں فروٹ بائے کرتا ہوں یہاں مجھے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ملی باقی یہ تو کیوی ہے اور یہ تو مجھے بہتر چال گیا کہ یہ کیوی ہے اور ان بھائی کا بہت بہت تینکیو جنہوں نے مجھے اتنا گائیٹ کیا فار دار اور مگر یہ جو چیز ہے نا اس نے مجھے بہت زیادہ ہٹ فرائک کیا ہے یہ ایک چیز ہے جو میں نے پہلی در실�dہ دیکھئی ہے یہ اس طرح کا ہے اور یہ ایپل ہے اس کو کرتے ہیں اور میں اتنا حیران ہور اس کو دیکھے میں نے مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ یہ ہے کیا اور پھر اس کے بعد میں نے جب بھائی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ شریفہ ہے اور پہلے زیادہ تو د��이 میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ شریفہ چیز کیا ہوتی ہے اور پھر میں نے ممی سے پوچھا کہ ممی دو یو نوووٹ شریفہ دفعہ دیکھی ہے آئی ہوکس کو یہ اس طرح کا ہے اور یہ ایپل ہے اس کو کسٹڈ ایپل کہتے ہیں اور میں اتنا حیران ہوا اس کو دیکھیں میں نے مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ یہ ہے کیا اور پھر اس کے بعد میں نے جب بھائی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ شریفہ ہے اور پہلے تو دو میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ شریفہ چیز کیا ہوتی ہے اور پھر میں نے ممی سے پوچھا کہ ممی دو یو نو وات شریفہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا تو پھر مجھے گوگل پہ سرچ کرنا پ� اور پھر میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے ویسے یہ مارکیٹ بڑی اچھی ہے بڑا اچھا فروٹ ملتا ہے جو میرے آنس پاس کے جو ویورز ہیں جو سبسکرائبر ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میری ویلوکز کو دیکھتے ہیں تو میں ان کو ضرور ریکمنڈ کروں گا یہاں ہو میں ہمیشہ یہاں سے فروٹ بائے کرتا ہوں اور مم آگا تو پتا ہے کہ وہ بڑی کرتی ہیں کہ فروٹ اچھا لے کے آؤ اور فروٹ سستہ بھی لے کے آؤ تو مجھے ہمیشہ وہ چیز کوالٹی میں بھی اور اپنے بجٹ میں بھی ہمیشہ یہی سے ملی ہے اور بہت بہت شکریہ ان بھائے کا جنہوں نے میری نولیج میں جو ہے وہ ایڈ اپ کیا ہے کہ دنیا میں حالی یہ والا ایپل نہیں ہے جس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اے فور ایپل اے آ ایپل یہ بھی ہے جس کو سی کا جو ہے وہ کسٹڈ ایپل کہا جاتا ہے تو میں ہوتا ہو کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا اور یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ کسٹڈ ایپل بھی جو ہے اس دنیا میں ایکزس کرتا ہے تو اس طرح اور جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے لیٹس ایکسپلور تو میں چیزیں ایکسپلور کرتا رہوں گا اور آج تو سچ میں میں نے کچھ نیا ایکسپلور کر دیا ہے اور وہ ہے یہ ہمارا کسٹڈ ایپل اس کی بھائی پرائیس کیا ہے یہ کس طرح ملتا ہے اور یہ مطلب اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے اچھا اس ایکسپنسیو یہ وان تھاؤزنڈ کا جی وان کے جی ہے اور یہ آپ نے ٹرائی کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کوئی میٹھا ہوتا ہے ایپل کی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اچھا اس میں بیج ہوتے ہیں میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور اگر اس کا کوئی ٹیسٹ نارمل فروٹ سے اگر ملانا ہو تو کس چیز سے ویسے ملے گا کوئی اگزامپل دینی ہو آپ میں اچھا بہت ڈیفرٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرائے کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کو بھی ٹرائے کیا جائے گا اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا تھا اور جب میں گھر پہنچا تو میں نے سٹارٹ کی شریفے پہ ریسرچ کیونکہ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں مجھے کمپلیٹ ڈیٹیل نہ پتا چل جائے تب تک میں اس کے بارے میں بہت ہی کیوریس رہتا ہوں شریفے پہ ریسرچ کرنے کے بعد ایک ڈیٹیلڈ انالیسز کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ شریفہ کھانے سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اور یہ سن کر اور پڑھ کر مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ شریفہ ایک فروٹ ہے اور فروٹ کھانے سے انسان کی جان کیسے جا سکتی ہے پھر میں نے پڑھنا شروع کے لیٹس آرٹیکلز جو شریفہ پہ کسٹڈ ایپل پہ پبلش ہوئے ہوئے تھے گوگل پہ اور جب میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ شریفے کے اندر جو سیڈز ہوتے ہیں وہ ہائیلی ٹاکسک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سبسٹانس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سائنائیڈ غلطی سے ان کو کھا لیتے ہیں انٹیک کر لیتے ہیں تو یہ سیڈز آپ کی باڈی کے ڈائجیسٹیو انزائمز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک کمپون بنا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائیڈروجن سائنائیڈ اور ہائیڈروجن سائنائیڈ انسان کے لیے ہائیلی ٹاکسک ہوتا ہے ہیومن باڈی کے لیے اور جس کے وجہ سے انسان کی جان جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے جان نہ جائے تو انسان کو بہت سویئر کنسیکونسز فیس کرنے پر سکتے ہیں جیسے کہ سکن ریس، بلائنڈنیس اور بہت سارے ایشیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیچر میں کوئی چیز یوزلیس تو ہے نہیں تو اسی طرح شریفہ کے سیڈز کو بھی یوٹیلائز کیا جاتا ہے ایرائیڈیکیٹ کرنے کے لیے لائز کو انسیکٹی سائیڈز ریپیلنٹ میں یوز کیا جاتا ہے ماسکیٹو ریپیلنٹ میں یوز کیا جاتا ہے پیسٹی سائیڈز، ہبی سائیڈز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے یہاں ہوتا چلا جاتا ہے آج کے ولوگ کا اینڈ اور دو لائک اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل دونٹ فرگیٹ تو پریس تی بیل آئیکن آج کے لیے با بائی اللہ حافظ تیک کیا